بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے آسیب جنات کا بہت ہی پاورفل خاص قرآن مقدس کے ذریعے سے علاج لے کر کے حاضر ہوا ہوں اگر کسی گھر میں سایہ آسیب یا جنات کا ہو اور کسی بھی طریقے سے جو ہے اس گھر میں اس اپنا اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور قبضہ نہیں چھوڑتا ہو تو الحمدللہ آج جو تعویز جو قرآن مقدس کا تعویز میں آپ کو بتانے والا ہوں الحمدللہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہر طریقے کا جنات ہر طریقے کا خبیص جو ہے اس گھر کو چھوڑ کر کے جو ہے بھاگ جائے گا رب کے فضل سے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو جو ہے میں آپ کو یہ لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی آسان سمپل ہے اس کے بعد میں پھر اس کا استعمال کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں قرآن مقدس کا یہ فلیتہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز سے آپ کو بڑا آرام ملے گا فلیتہ آپ کی سکرین پر تعویز جو ہے آپ کی سکرین پر نظر آرام بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما باللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يہدي من نشاء الى صراط مستقیم وکذالک جعلناكم امت وصفل لتكون شہداء على الناس ویکون الرسول عليكم شہداء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنا علما من يتبع الرسول ممن ينقلب علاق به وان كانت لك بیغتن الا علا الذین حد اللہ وما كان اللہ لذیعا ایمانكم قرآن مقدس دوسرے پارے کا جو شروع ہے بس وہی ہے یہ آپ دیکھ لیں جیسا صحیح طریقے سے دوسرے پارے کا شروع پہلی آیت ہی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد میں اس کا پورا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ آپ جو ہے بغور سماعت فرمائیں کسی بھی طریقے کا جو ہے آپ اگر ویڈیو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کسی گھر میں سایہ سے بھی جنات ہو اور کسی بھی طریقے سے جو ہے اس گھر میں اپنا قبضہ نہ چھوڑتے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس نقش کو جو ہے بروز جمعہ جمعہ کے دن صبح سورج طلوع ہوتے وقت میں جو ہے بکرے کے خون سے چار عدد آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے چار پیپر پر بکرے کے خون سے آپ نے لکھنا یاد رہے کہ بکرے کے خون سے آپ ڈائرٹ نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بکرے کی جو تلی ہوتی ہے اس تلی کا جو خون ہوتا ہے وہ لیلی جگہ وہ جمتہ نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد میں جو ہے اس کو کیل کے اندر کیل کے اندر رکھ کر یعنی کہ جو لوہی کی کیل ہے تھی ہے لوہی کی کیل کے اوپر لپیٹ آپ نے رکھ کر اس کو لپیٹ دینا ہے اور اپنے سہن کے چاروں کونوں میں جس گھر کے اندر جادو جناتہ سے بھوت پرے تھے اس کے سہن کے چاروں کونوں میں آپ نے دفن کر دیں اور گھر میں سات دینوں تک آزان بھی دے اللہ حقی حکم سے جو بھی غیر مخلوق ہوگی وہ یا تو جل جائے گی یا بھاگ جائے گی آزان وہی دے جہاں اس نقش کو دفن کیا جائے گا جس جگہ نقش دفن کیا جائے گا اسی جگہ پر آپ نے آزان دینی ہے الحمدلہ یہ بہت خاص پاورفل مجرب طریقہ ہے گھر کی بندش کرنے کے لیے گھر سے جنات کو بھگانے کے لیے بہت ہی پاورفل مجرب ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کے قفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ